بات کر رہے ہیں کہ جب پاکستان ہارا اور جو ہمارے بہترین بولر ہیں نسیم شاہ وہ جس طرح سے رونے لگے اور بہت زیادہ ایموشنل ہوگے تو انڈیا کے جو کیپٹن ہے روحی شرمہ وہ آئے انہیں تھبکی دیتے ہیں ان کی جو زندہ دلی ہے اس کی بہت زیادہ طریق کی جاری ہے کہ وہ جو ہے آگے بڑے انہوں نے اپنے بڑے پن کا جو ہے مظاہرہ کیا اور نسیم شاہ کو چک کروایا نہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایک اچھا گیسر جاتا ہے دنیا نے دیکھا تو جس طرح سے ایک کیپٹن دوسرا آپ کے حریف ہے آپ کے اپسٹ ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے پاکستانی ٹیم کے نسیم شاہ جو کہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور ایزا بولنگ بڑی کمال کی بولنگ کرتے ہیں لیکن لاس پر اگر بات کرے تو انہوں نے بیٹنگ میں بھی اچھا ایک چھکا اور چوکا لگایا تو بس انفارٹنیڈلی کہ وہ ایزا کیپٹن اگر ایزا بیٹسمن ہوتے تو شاید پہلے آتے کیونکہ تو شاید اسے اچھا پرفارم کر دیتے لیکن تھبکی کی بات کرے تو بڑی ایک اچھا گیسر جاتا ہے دنیا کو اور دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا کمال کیا میں کہتا ہوں کہ یہ روح شرما کی اس گیسر کی وجہ سے دنیا شرما نے ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ ایک قائم کر دی ہے روح شرما کے حوالے سے اگر بات کرے تو اور اگر اوورال ہم دیکھیں انڈیا ورسیز پاکستان بہت ٹاف میچ ڈو ڈائی والا میچ کنڈیشن بہت زیادہ ٹاف تھی اس گراؤنڈ کی اس پچ کی انڈیا نے بھی نو ڈاؤٹ اچھا اپنے ایفرٹ دکھائی پاکستان نے بھی ایفرٹ دکھائی لیکن ون ون سیچویشن تھی پاکستان کے پاس اور پھر بھی میچ ہاتھ دسکیپ ہو گیا جو پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹ شاید جس طرح ہرٹ ہوئے آپ نے اپنے کیمرے پہ ریپورٹ کیوں گے ہم نے بھی کیوں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کئی سالوں تک پاکستان کی جو یوت ہے جو ٹرکٹ فین ہے وہ اس ٹراما سے باہر آئیں گے دیکھیں پاکستانی ٹیم اگر پاکستانی لوگوں کی بات کرے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور میں خود اپنی بات کروں تو ہمیں کرکٹ سے نفرت ہو چکی ہے کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹروفی سے غرض نہیں تھا ہمیں صرف یہ غرض تھا کہ آپ کوئی میں جیتو نہ جیتو انڈیا سے جیتنا ہے اور ہم میچ کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھے اس کی مین وجہ یہ تھی کیونکہ ایک سو بیس رنس تھا ہمیں پتا تھا ہماری جو ٹیم ہے ایک سو بیس رنس تو کر ہی لے گی اگر ایک بول پر ایک رنس بھی بنایا تو ایک سو بیس گندوں پر ایک سو بیس رنس بنا لے گی لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ جب ہماری ٹیم نے یعنی کہ ہماری وکٹرے گرتی گئی اور وقتاں فوقتاں جو ہے وہ لوگ جاتے گئے ہمارا مورال ہوتا گیا ہمارے لوگوں کا جو ایک فرسٹریشن بڑھتی گئی اور ڈسٹربنس بڑھتی گئی میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے لوگوں کے اندر نہ ایک غصہ اور اگریشن بڑھتا گیا اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ رو پڑے لوگوں نے ٹی وی توڑے ایڈ سیڈیز توڑی مجھ چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے مطلب آپ لوگ اتنی گھٹیا ترین ٹیم کی پرفومنس ہمیں 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 بڑا دکھ ہوا میں سب سے پہلے کہوں گا کہ یار بابر آدم گھٹیا لانت ہے تم پہ کہ یار تم میں اپنی ٹیم کو منظم کر کے آپ لوگوں سے یہ نہیں ہو سکا کہ آپ نے تین سیریز کروائی ہیں تینوں سیریز میں سے کسی ایک سیریز میں اچھی پرفومنس دکھائی ہو بھئی آئرلینڈ سے آپ ہارے آپ اس کے علاوہ نیوزیلینڈ سے آپ ہارے انگلین آتے تاکہ ہمیں بتا ہوتا کہ یار آپ لوگوں نے کچھ کیا بہتر کیا اچھا اس کے بعد آپ نے پہلا میچ کھیلا پہلے میچ میں آپ ہار گئے آپ یو ایسے جیسی ٹیم سے ہارے اور وہ ٹیم جس نے ابھی پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا تھا اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تماشا تھا لیکن ہمیں تھا کہ شاید کوئی بات نہیں کوئی ڈولر کا مسئلہ ہے ہمارا کیونکہ یہاں بڑی یہ ہے کہ انڈیا میچ بھی لے گیا اور مورالی پھر پاکستان کو سپورٹ کر دیا تھبکی دے کے یہ یہ ایک اچھا گیس چاہ رہا میں کہوں گا یہ جس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے پاکستانی پلیئر کو کہا یا آپ پرشان نہ ہو روئے نہ کھیل 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 ہوتا ہے آپ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کریں اور دیکھیں اس میں نسیم شاہ کی کوئی گلتی نہیں ہے اس نے ہنڈر پرسنٹ دیا بلکہ میں کہتا ہوں اگر ہنڈر پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ایک س تو دس پرسنٹ کہوں گا کہ اس بندے نے دیا ہے کیونکہ اس بندے کی بولنگ اور بیٹنگ بیٹنگ میں دیکھیں اس کا کام نہیں بنتا تھا ایک بندے کا تو نہیں ہوتا نا ساری ٹیم کو ساری ٹیم دیکھیں آپ میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں یہاں پہ بابر آزم کی ریزوان کی یار یہ جب بھی آتے ہیں شروع میں ٹیک 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 یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ اوڈی آئی نہیں نہیں مجھے تو ایک سمجھ یہ نہیں نہ آتی کہ یار یہ ٹی ٹی ونٹی کے پلیئر ہیں یا پھر یہ ٹیسٹ پلیئر ہیں یا پھر یہ اوڈی اے کے پلیئر ہیں یار اگر ٹیسٹ پلیئر ہے تو انہیں ٹیسٹ پلیئر ہیں انہیں تینے فارمنٹ میں کھلا رہیتے ہیں اور نہ ان کی ہمیں ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہمارے اوڈینس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کریں گے کیا آخر کار جب دنیا نے دیکھا تو سمجھ آ گی اور دنیا نے ان پر تھو تھو کی اور ایسی ایسی لانت بیجی ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہوکی ہوکی کی بات کریں اور فوٹبال ٹیم کی بات کریں یہ وہ ایسی دو گیمز ہے جس پر پاکستانی ٹیم ویسے نکام ہو چکی ہے اس پر کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایک ایسی ٹیم ایک ایسی گیم کرکٹ جس پر پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے اسپیشلی پاکستان کی بات کریں پاکستان جو ہے وہ اس پر انویسٹ کرتا ہے وہ پورے کا پورا بچٹ اس پر لگا دیتے ہیں یہ کی تو گیم رہ گئی ہے پورے کا پورا بچٹ اس پر لگا دیا آج یہ بھی تباہی کا شکار ہوگا ہے یہ جیتن یہ ہارے ہیں نا اس دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا آج کھانا کھایا آج ان کو میں لکھا ہے وہ یہ انٹریو دیتی بات کر لیں ان سے لیکن یہ کیونکہ ان کا لہجہ بہت سخت ہوا ہے اس لیے بات کر لوں بات کر لوں بات کر ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کیوں بھوکر تال کی بھی ہے نہیں بھوکر تال کی بات نہیں ہے جس طرح یہ لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں نا جی ان کو تو ویسے ہی دو سال کا بین لگا ساکھے نہ اور بند کر دینے چاہیے اور ان کی ساری لگزریز ہر چیز بند کر دینی چاہیے صحیح بات ہے جو ہنیمون بنانے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں ہمارے پیسے پر اپنی بیویوں کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے لوگ جہاں پہ ہم لوگ کو اپنا پیٹ کارٹ کے ٹیکس دے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہمارے ملک کا نام روش ہے اس لیے کہ بچے رات کو رویں ساری رات بچے ہمارے روتے رہے ہیں فیس بک پہ ڈالتے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس لیے کہ لوگوں کو ضلیل کریں ہمارا ایک صرف ایک ایک ہی ہمارے پاس ایک انجوائیمنٹ رہ گیا اور وہ کرکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ میں ان کو اسی اسی لاکھ ہے کہ پلیئرز کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں اور یہ جیتا ہوا میچ انڈیا ہمارے پیسے سے کھاتے ہیں اور پھر ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سے ہار کے رات کو نیو جوک میں پارٹیاں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر چھوڑیاں چلانے کے لیے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو رات ساری نیند نہیں آئی کہ ہمارا پاکستان ہارا ہے ہر طرف سے ناکامی ہے سیاست میں ناکامی ہے حکومت میں ناکامی ہے ٹیکس بلد اٹھا تعلیم میں ناکامی ہے ہر چیز میں ناکامی ہے کس لیے کہ ہم اس لیے کہ ہر ماں جو ہے وہ پچاس آٹھ ہزار صرف ٹیکس دیں ان کو پے کریں اور ان کو پالیں اور یہ لوگ آ کے صرف ہمارے ہم کیا مانگتے ہیں ان سے کہ تھوڑا سا ہمارے ملک کا نام اوپر کرتے تھوڑا سا ہمارے ملک کو بہتر کرتے ہیں بس یہی مانگتے ہیں نا ورنہ یہ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کوئی ہمیں سہولت نہیں ہے کسی بھی چیز کی آپ ہماری مائے ہیں اور ماں کی دعا قوم اور ملک کے لیے کام آتی ہے لیکن وہ تو اپنی ماں کا ایک خیال بھی نہیں کر رہے اپنے ملک کا بھی نہیں کر رہے وہ اپنا تو کہہ رہے ہیں نا ڈالر تو کم آ رہے ہیں نا پچیس پچیس ڈالر کے اوپر پچیس اترو آ رہے ہیں یہ تھوڑا ان کو تو سب کو بندروں کی طرح نا جیل میں بند کر دینا چاہیے اور دو سال پر سخت قسم کا بین لگا دینا چاہیے کچھ نہیں ملنا چاہیے صرف ملک کے اندر ہیں جو کھیلیں ٹھیک ہیں نئے کھیلیں نکال کے باہر کریں اب تو انڈیا ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ نیکس ٹائم ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلے یہ کوئی لیول کی ٹیم ہے ان کو تو جھوٹیاں پڑھنی چاہیے جھوٹیاں پڑھنی چاہیے بلکہ ملک میں آئے نا تو جہاں جس ائرپورٹ سے آ رہے ہیں نا لوگوں کو جا کے ڈندوں سے ان کا استقبال کرنا چاہیے سب کا موسن نکوی کا ہر بندے کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے ہمارے ملکہ بیرہ گرہ کر دیئے انہوں نے ہم بھی بچپن میں تھے دیکھتے تھے میچ تھے روتے تھے سب کچھ تھا ہم نے بھی دیکھا لیکن بچارے بچے اب سارا دن صبح سے ویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہے اور جی کیا پتہ لگا جی انڈیا سے ہار گئے ہیں اور بزتی الگ بہت بہت بے انڈیا نے بہت ٹرول کیا ہے بچے پڑے لکھے ہیں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کے ہندو بھی دوست ہیں ہر طرح کے وہ پھر ان کو بزت کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے ملکہ حال لانت ان لوگوں پہ کہ ایک سو بیس بولوں پہ ایک سو بیس رن نہیں بنا سکے صحیح بات ہے ان سے ان سے اچھا تو وہ پھر گھر کی خاتون ہے وہ تو ان سے زیادہ اچھے مجھے دے دیں میں اچھا کھیلوں گی قسم سے میں کھیل لیتی ہو اچھا یہ گھر آجے بلکہ ان کو چوڑیوں کا گفت دیں آرام سے بیٹھے گھروں میں ان کی سب لگزریز بند کریں ان کو پیسہ کمانے کا حرام کھانے کا ان کو جو ہے نا وہ ان کو عدد پڑ گئی جس انسان کے جسم میں حرام گھوس جاتا نا وہ کام نہیں کر سکتا ان کے جسموں میں حرام گھوس گیا ٹھیک ہے جوے لگاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں تصویریں سیلفی ہو تو آر لیں جی یہ کر لیں جی وہ کر لیں جی ملک مانگنے کا نیا طریقہ بیکاری ملک ہے بیکاری وزیری آدم بیکاری ہر بندہ تو سب کچھ ایسے ہی ہوگا میں بہت شکریہ لیکن آپ پلیس کھانا کھا لیں اور بھو کھڑتال جو ہے آپ ختم کریں آپ اتنی کیوٹ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے مزید اپنی بھو کھڑتال کنٹینیو کریں آپ پرامیس کریں آپ کھانا کھائیں گی ہاں جی پکا باتا ہے ایک پل میں انہوں نے جذبات بدل دی ہے حالات بدل رہی ہے وہ جو اس بندے نے بولا تھا حالات ایسے بدلے ہیں کہ یار ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میچ ہو ہی نہیں رہا جیسے ہم گلی محلے میں وہ بچہ نیا اس کو طریقہ نہیں سکھا جاتا کہ بیٹا آپ نے ایسے کرکر کھیل نہیں ہے اسے کھیل نہیں اس طرح ہمارے زوان صاحب کھیل رہے ہیں وہ اسمان خان صاحب ہم کے یو ایسے سے لیا ہے بڑا اچھا پلے رہے ہیں وہ بورد یعنی کہ ایسے پلے رہے ہیں کہ وہ ہم نے نگینہ لے لی ہے جس سے جس کے علاوہ پورے پاکستان میں انہوں کو پلے رہی نہیں ملا وہ لے لیا ہے وہ آئیے آر اونڈر کے طور پر ہمارے سے سوری آئیے بیسٹمن کو دور پر کھیل رہے ہیں اس کو اس کی جگہ پہ ہمارے پاس اتنا اچھا پڑا ہوا ہے احمد شہد اتنا اچھا بیسٹمن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا جو ہمارے پاس آر پہلے جو انہوں نے کھیل چکے ہیں ایس طرح ایکسپیننس جاتا ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں کوئی ہم گلی ملے کی کرکنے کیلنے جا رہے ہیں جس طرح ہم دوزر اکیس میں ورلڈ کپ کھیلنے جی محمد حفیظ تھے شوئی ملک تھے بابرازم تھے ریزوان تھے مارسیم تھے جس طرح ایکسپیننس جاتا بیسٹ بولر تھے دل ٹوٹ گیا آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لے ہر میچ کے بعد سمجھاتے ہیں ان کے بعد دو سال کی پبندی لگا دینی چاہیے اور یہ جتنے پرانے خراری جو گین ان کو نکال کے نئی سیلریز بھی بند کرنی چاہیے ٹکٹے ہم دیتے ہیں کھانا پینہ یہ آپ نے ان کو طریقہ بتایا ہے یہ کونٹی کھیلتے ہیں وہاں پر کروڑوں روپیا کے باتے ہیں یہ نہیں جیتے ہیں یہ اسے نیچے جائیں گے اور اتنا نیچے جائیں گے کہ آپ سوچ بھی سکتے کیونکہ ایک ٹیم تھا اسے چار سار پہلے جب یہ زبابے سے آرے تھے نا اس ٹیم یہ گھنٹی بج کی تھی لیکن لوگوں نے کہا نہیں اب ان کا ایک ہی علاج ہے ان کا ڈسپرین سے نہیں ان کا کینسر ہے ان کا کینسر سے کیموں سے علاج کیا جائے اور ان کو سب کو نکال کر یا ان کو خاص بابا آزم اور یہ پرانے جتنے سارے ہیں ان کے پر پبندی لگا دینی چاہیے آپ پوری قوم کے لیے پوری نیشن کے لیے اتنی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے کرکٹ ہی تھی جس پہ تھوڑا سا ہمیں ہوپ تھا کہ ہم تھوڑا سا لوگوں کے لیے ایک اچھا مومنٹ ہوتا تھا لیکن پوری کی پوری ٹیم کی چھترول ہونی چاہیے ان لوگوں کو یہاں پہ پاکستان آئے ان کو انڈے مارے سارے ان کو جوتیوں کے ہار پہن آئے سارے پاکستان اتنا غریب ملک ہے ساری سارا بجٹ ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کوچیت دے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی مہنگی مینجمنٹ دے رہے ہیں اور یہ پرفومنس کیا کر رہے ہیں جی بیس پہ تیرہ پچاس پہ بیس کر رہے ہیں ایک بانٹری نہیں ہم سے لگی آخری آٹھ ہوپرز میں اور یہ سارے یہ جو چاچا ہے نا چاچا اس چاچے کو تو گھر بیجنا چاہیے چاچی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا کرکٹ ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی یہ بہت بڑا فراڈ ہے چاچا جو ہے یہ میں سب کے سامنے بتا رہا ہوں یہ پاکستان آئے اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے چاچے کو اور ساتھ میں جو اماد وسیم ہے جو ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا آل ڈانٹر ہوں میں ہر چیز کر سکتا ہوں اس کو بھی اس کو بھی اس کی اوقات پتہ چل گئی اب کہ جی اماد وسیم کے اندر میں آپ کو یہ ٹوکوں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھر بے دو اس کو گھر بے دو یہ جب پاکستان یو اے سہارا آپ کو لگتا ہے کہ اس ہار سے ہم نے کچھ سیکھا نیوزیلینڈ سے سیریز پوری ہاری آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم نے کچھ سیکھا انڈیا سے ہارے آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا کے خلاف کچھ پرفارم کر لیں گے آپ کسے کیا امیدیں لگا رہے ہیں ان سے ہمیں اب کوئی امید نہیں ہے ان سے ہمیں یہی امید ہے کہ یہ یہاں پہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ کوئی بڑیش بڑی کھیلیں کوئی اس طرح کا کھیل کھیلیں کرکٹ ان کے باس کا روگ نہیں ہے یہ کرکٹ نہیں لوگ کھیل سکتے کوئی ہمارا آرڈری سیٹ نہیں ہے پورے ورڈ کپ میں ہم نے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی رول کلیارٹی نہیں ہے کس نے بندے نے کہاں پہ جا کے پرفارم کرنا ہے اتنی آپ نے سیریز پیچھے کروا گیا آپ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو جب آپ کسی کا حق ماریں گے جو لوگ میریٹ پہ سیلیکشن نہیں کرتے دیزر ویٹ اور ان کے ساتھ بہت بہتر ہوا ہے اور پاکستان انشاءاللہ اید یہاں آکے سارے پلیئرز کریں گے مدھے ایک ہفتے میں واپس آنے والا انڈیا کی پرفارمنس کی اگر بات کرے تو دوسری جانب انڈیا کی ٹیم آپ کو کیسے لگی انڈیا کی ٹیم بہت کمپوز تھی جس طرح ایک سو ان ایک ان کے پانچ آؤٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس ہو پہ اور وہ روحی شرمہ ہس رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو پتا تھا انہا دے کلوں کڑا ہونا ہے ان سے کوئی چیز نہیں ہونا ان سے باڈی لینگویج بڑی زبر ان کی باڈی لینگویج بڑی کمپوز تھی انہوں نے پریشر کو بڑے اچھے سے ہیڈل کیا اور دیکھا ہے وہ ان کا بول در آؤٹ کر کے ایسے کر رہے گے یار یہ کیا گلی محلے کے ٹیم آگئی ہے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے ٹائم زائے کرنے ہمارا جلدی جلدی ہمیں دو پوائنٹ دو ہم لوگ آگے جائیں آپ لوگ کیا ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں ان سارے لوگوں کو جتیاں پڑھنی چاہیے اور یہ ائرپورٹ پہ آئیں اور ان کا اچھا خاصا جو ہے نا استقبال ہونا چاہیے پوری قوم سے میری یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے ہم نے انشاءاللہ ریسیو کرنا ہے جب یہ سوپر ایڈ سے پہلے ہی واپس آ جانے ہیں انہوں نے ہی دیدر ہی آگے کرنی ہے کہتے ہیں نا ہسٹری آہ ریپیٹس اٹس سیلف پہلی دفع نہیں ہوا انڈیا سے آہ ایسی سی ایونٹس میں ہم کبھی جیتے نہیں ہیں آہ لے دے کے ایک چیمپین ٹرافی دوزار سترہ میں ہم جیتے تھے آہ پتہ نہیں شاید ہمارے پلیرز کی وہ گرومنگ نہیں ہو پاتی کہ وہ جب پریشر میچ ہوتا ہے تو پریشر نہیں لے پاتے یہ یہی ٹیم نہیں بہت بڑی ٹیم بھی حماری رہی ہیں آہ بڑے بڑے نام جن میں رہے ہیں ہم وہ ٹیم ہماری ٹیم کی صورتحال ہے جو کرکٹ کی صورتحالات ہے اس میں تو میرا خیال میں ان سے کسی قسم کی امید رکھنا وہ دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے ہمیں اپنی کرکٹ کے گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس ٹیم پاہی جو ہو چکی ہے اب سب لوگ اتنی بیزی تھی نا صرف پاکستان بھلکہ انڈیا جیسے بڑا مل جس کے پاس میڈیا کیتنی پاور اتنا ٹرول اتنا روست کیا گیا پاکستانی ٹیم کو ایسے سے بری الفاظ یوز کیے گے کہ میں اپنے کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتی آبیسلی جی وہ تو ٹرول کریں گے اب انڈیا کو اگر ہم را لیتے تو ہم بھی ٹرول کرتے ہاں تو یہ تو گیو ان ٹیک ہے اب ہم ہا رہے ہیں اور بہت بری طرح سے آ رہے ہیں جو ٹیم ایک سو انیس بھی چیز نہیں کر سکتی آہ اس کا ٹرول کرنا تو پھر بنتا ہے ٹھیک ہے کرکٹ ہے لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے اب ہمیشہ سے یہی کر رہے ہو ہمیشہ سے آپ یہی کر رہے ہو رن بھی نہیں تھے کہ بنانے مشکل بھی نہیں تھا دیکھیں باب کے پاس اب اگر آپ بیٹنگ آٹر دیکھیں نا تو اس وقت آپ کے پاس تین اوپنرز کھیل رہے ہیں بابر صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوپنر ہیں ہی نہیں ان کو میڈل آٹر میں آنا جانے چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس فخر زمان ہیں وہ بہترین اوپنریں اٹیک کرتے ہیں بابر رضوان نے اپنی جگہ آہ بچانے کے لیے اس کو نمبر چار بھی بھیجا ہوا ہے ایک آپ کے بہت اچھے باہر بلے پاس بیٹھے سائم ایوب سائم ایوب کو وہ چانس اسی لیے نہیں دے رہے چونکہ اوپن بابر اور فخر آہ وہ آہ رضوان نے کرنی ہے تو اگر سائم ایوب کو بھیجا جائے فخر زمان کے ساتھ اوپن کرایا جائے تو رضوان اور آہ بابر کو ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن آنے میں کیا کبہت ہے پھر آپ کے پاس ہارڈ ہٹر جو ہیں آپ آہ ایک لمبے عرصے سے افتخار احمد کو لے کر چل رہے ہیں افتخار احمد کی پرفارمس تو نکال کے دیں کون سے میٹ جتوائیں اس نے بڑی بیٹ پرفرمی ان کی آہ لیک اف ایجوکیشن بھی ہے ہمارے آپ کے پلیئرز میں دیکھیں 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 دوسری طرف چلی جائے گی لیکن ایک ہی بندہ ایک ہی کیپٹن آپ کے پاس پڑا لکھا آیا تھا جس نے آپ کو نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جتوائی تھا نیچے لکھ رہے آپ پتا چلا کب جیتنا کی طرح مشکل ہے نا بات یہ ہے کہ وہ ہی بندہ ایک پڑا ایک ایجوکیشن بہت میٹر کرتی خالی ٹیلنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جو لیڈر میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی آپ کی ٹیم میں کیپٹن نہیں کوئی نہیں ہے اب لے دے کہ دوبارہ آپ نے بابر آزم کو کپتان بنا دیا بابر آپ تم بابر آزم میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہی نہیں ہے بابر کو چھوڑ دے بھئی کسی اور کو موقع دے بابر بابر اس کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے ان کے پاس ٹیلنٹ اب بات پھر وہی ہے کچھ ہے ہی نہیں ٹیم میں کوئی پلئر بننے ہی نہیں دیا اتنے عرصے سے بابر رزوان ہی کھل رہے ہیں اپنے وہی کوئی نوے سو کے سٹرائک ریٹ ٹوی ٹونٹی میں کھیل رہے ہیں اپنا وہ سکور کر جاتے ہیں ٹیم ہارے جیتے کوئی ہماری جہالت کے ہاتھ دیکھیں رزوان کے وہ دو دفعہ بولنگ اٹیک ہوا ہے پاکستان خوش ہوتا ہے کہ جب جب رزوان پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم میچ جیتے ہیں یہ کیا مطلب جاہل آنا پاتے ہیں بھئی سپرسٹیشن کہہ سکتے ان کو تو اب کیا کہہ سکتے ہیں میچ آپ کو گراؤنڈ میں جیتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے گراؤنڈ سے باہر پھر جو باتیں ہوں وہ باتیں ہی ہوتی ہیں اس دفعہ تو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو ٹیم ہے اس کو سپیشل ٹریننگ دی گئی ہے انڈیا کے خلاف جو ہے سیریز ون کرنے کی پتہ نہیں کیا جہاں پر ٹریننگ دی گئی ہے وہاں جا کر پوچھنا چاہیے کہ کیا ٹریننگ دی گئی ہے ہم نے خود کی ہے تو دنیا نے تو کرنا ہی تھا نا اچھا ٹھیک ہے ہمیشہ پاکستانی ٹیم نے پاکستان کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے پاکستانی وام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنا آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کرکٹ پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس پہ کچھ بھی جو ہے نا اس پہ آپ نہیں نکار رہے کوئی انپورٹ اس کا کوئی بھی ہمیں نہیں مر رہا ٹھیک ہے ہمیں ہر جگہ پہ بدنامی ہماری ہو رہی ہے چاہے وہ انڈیا میں جا کے کھیلیں یو ایسے میں کھیلیں یا ہم آسٹریلیا میں کھیلیں ایون کہ ہم بنگلہ دیش اور زنباوی سے بھی پیچھے رینکنگ میں نیچے آگے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں ہم پروفیشنل لوگ جو ہے نا ہر انڈیسٹری میں لے کے آئیں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ ہلتھ ہو ٹھیک ہے اس میں پروفیشنل لوگ لے کے آئیں اور تاکہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کرکٹرز ہیں ان کو ان کی ایکس پیلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے ہیرو ہیں اور انٹرنیشنل جو ہے آپ ٹھیک کھیلنے جا رہے ہو اور انڈیا سے مار کھانے کے بعد آپ برو رہے ہو بچوں کی طرح ڈیفینیٹلی اس نے جو ہے نا سارا جو ہے نا اپنا وہ ایک دنیا کو بتانا کہ ہم بڑے کمزور ہیں اور پاکستان اسی لیے آگے نہیں نکل سکتا کہ ہم بجائے پریکٹیکل کچھ کرنے کے بجائے ہم نے رونا دونا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کی طرح ٹھیک ہے لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پاکستانی وام بڑی جذباتی ہے اور کریکٹ کے ساتھ پاکستانی وام کا بڑا ایک لگاؤ ہے ٹھیک ہے اور جو جذبات ہیں پاکستان کے پاکستانی وام کے یہ کسی سے بھلے چھپے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان جذبات کے ساتھ جو ہے نا جا کے وہ کھیلتے ہیں کہ جو ہے نا کبھی بھی کہیں بھی جو ہے نا انہوں نے پاکستان کی جو امیدوں پہ انہوں نے پورا نہیں ہوترے کہیں بھی نہیں اتنی انویسٹمنٹ یہ مارے ٹیکسپیئر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا جس پہ جو ہے نا آپ کے جو کوچھ کوچے سے ہیں آپ کے جو کیپٹنز ہیں کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یو ایسے میں گئے ہیں کتنا ایکسپینس آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا پاکستان کو دیا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے ان کو نوالے کھلا ہیں کہ یہ پرفارم کریں گے چلے یہ بھی بات آپ کی بڑی جائز ہے کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے بہت سے لوگوں نے کل سیجیسٹ کیا کہ اس ٹیم کو بین کر دینا چاہیے دل ٹوٹنے والی بات آپ سے ڈسکس کریں گے آپ کا بھی دل ٹوٹا تھا جب پتا چلا کہ پاکستان نے جیتا ہوا میچ مطلب اپنے جیب سے نکال کے میچ انڈیا کو دے دیا میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں تو میں نے میچ دیکھا نہیں ہے اس کی ریزن ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن ہے کہ میرے پاس اور کام کرنے کے لیے بہت ٹائم جو ہے نا میں نے اور کام کے لیے لگایا مجھے پتہ ہے کہ ہماری ٹیم میں نے کیا کرنے میں ٹھیک ہے تو جس ویسٹیج آف ٹائم تھا تو میں نے اسے جو ہے نا وہ نہیں کیا جس جب میں نے سنا تو بہت ہی دل دکھا کہ جو ہے نا پاکستان ہار گیا اور مجھے یہی تھی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ پاکستان نے ہار نہیں تھا ٹھیک ہے کم اوز کم یار انڈیا کے ساتھ تمہارے اختلفات چاہ رہے ہیں ایک تھوڑی جو تو بندہ شرم تو اس پہ تو آپ یار کم اوز کم اپنی اپنی عوام کو وہاں پہ تو سرخ رو کرو نا وہاں تو آپ نے کیا دیا اپنی وہاں کو کچھ بھی نہیں دیا ٹھیک ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا سے میچ جیت نہیں چکے اور انڈیا سے کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں لینے کی بات رہے ہیں دیکھیں کشمیر تو چلو وہ ایک ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کم اوز کم میں کہتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم پہ بین لگنا چاہیے یہ پیسہ کئی اور انویسٹ ہونا چاہیے یہ جو اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ عوام ہے یہ جو اس پہ گربود کی لکیر کے نیچے ہیں ان پہ یہ انویسٹ کیا جائے ٹھیک ہے تھر کے لوگوں پہ انویسٹ کیا جائے اور اگلی سجیشن میں دے دیتی ہوں ہر سال جب ہے آپ پبلک میں سے دس بارہ بندے چن کے لے جائے کریں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے ڈیفینیٹلی اتنا ٹیلنٹ پیچھے پڑا ہے آپ ایک یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمینڈ میں بتائے تینکیو سوما ڈالک صاحب تینکیو